بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پنجاب اسیملی میں دوسرے روز ہونے والے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس صوبائی حکومت کو کھٹکنے لگا عطا تارر کے پنجاب اسیملی پہنچنے پر سیکیورٹی نے داخل ہونے سے روک دیا جس پر نون لیگی ایم پی ایز اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان معاملات ہاتھا پائی تک جا پہنچے مزید چانی اپاس نقوی کی ریپورٹ میں پنجاب اسیملی میں دوسرے روز بھی مسلم لیگ نون کی قیادت نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تو حکومت کو ایک آنکھ نہ بھایا اسیملی پہنچنے پر عطاولہ تارر کو بتایا گیا کہ ان کے داخلے پر پابندی ہے سیکیورٹی کے درمیان آدھا گھنٹا دھکم پیل چل دی رہی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ حکومت نے آج اجلاس حیرہ پھیری کرنے کے لیے طلب کیا ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں وفاقی وزیر ریلوے ساد رفیق نے کہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ خود ان سے مدد مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا الزام عمران خان نہیں لگا سکتا اور کوئی لگایا تو اس کا تو آدمی جواب دے تو جو آدمی جس نے خود یہی دندہ کیا ہو اور دوبارہ یہی دندہ کرنا چاہ رہا ہو اس کو تو یہ بات کرتے ہیں نون لیگ نے پارلیمنی پارٹی کے اجلاس میں قرارداد پاس کی جس میں وزیراعلا پنجاب کو کہا گیا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ اعتماد کے ووٹ کے دوران سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی جگہ غیر جانبدار نمائندہ مقرر کیا جائے کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی رضا کے ساتھ عباس نکوی سما لاہور پنجاب اسیملی کے اجلاس میں آج پھر کل جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے اوپوزیشن عراقین نے اجنڈے کی کوپیاں پھار دی ہیں وزیراعلا اعتماد کا ووٹ لیں اوپوزیشن عراقین نارے لگاتے رہے آپ کو بتا رہے چلیں گزشتہ روز بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب اجلاس ہوا تو ایجنڈے میں شامل نہیں تھا اعتماد کا ووٹ اور ایسے میں اوپوزیشن عراقین نے احتجاج کیا تھا نارے لگائے تھے آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے پنجاب اسیملی میں جب نارے لگائے جا رہے ہیں اوپوزیشن کی جانب سے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن سے عمران خان عصد عمر اور فواد چودری کو زور کا جھٹکا توہی نے الیکشن کمیشن کے اس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے آئی جی اسلام آباد کے ذریعے وارنٹس کی تعمیل کرانے کا حکم دے دیا گیا تینوں کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں بھی خارج کر دی گئی کمیشن نے قرار دیا کہ عمران خان کا جان بوجھ کر پیش نہ ہونا قانون کا مزاق اڑانا ہے سلقنہ نقبال رپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن کیس میں مسلسل غیر حاضری کا ہمیازہ بگتنا پڑ گیا الیکشن کمیشن سے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری عصد عمر اور فواد چودری بھی رپیٹ میں آ گئے عمران خان کو قانون کا مزاق اڑانے کا مرتقب فواد چودری کا رویہ ناقابل برداشت قرار دے دیا گیا ممبر سندھ کی سربائی میں چار رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا تیریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان جان بوجھ کر بار بار التوا لیتے ہیں ان کا الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہونا قانون کا مزاق اڑانا ہے فواد چودری کا رویہ بھی ناقابل برداشت ہے عمران خان کی استثناء کی درخواست کے ساتھ میڈیکل سٹیفکیٹ نہیں دیا گیا عصد عمر اور فواد چودری نے بھی استثناء کے لیے کوئی مواد جمع نہیں کرایا الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کہ ورنٹ گرفتاری کی آئی جی اسلامباد کے ذریعے تعمیل کرائی جائے عمران خان، عصد عمر اور فواد چودری پچاس پچاس ہزار روپے کے مچلکے جمع کرائیں اور سترہ جنوری کو حاضری یقینی بنائیں قانونی ماہرین کے مطابق تینوں آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو ان کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کیا جا سکتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے جنیوہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کی ملاقات میں ساگدار اور مریم نواز بھی موجود تھے وزیراعظم نے مریم نواز کی اعادت کی اور نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا کامیاب جنیوہ کانفرنس کے بعد یہاں ملاقات بھی ہوئی وزیراعظم شہباز شریف نے جنیوہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات بھی کی ملاقات میں ساگدار اور مریم نواز بھی موجود تھے ایک اور ملاقات کی بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما سلمان شہباز نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے ملکی سیاست میں آئندہ مشترکہ حکمت عملی پر بھی اس ملاقات میں غور کیا گیا سلمان شہباز نے جہانگیر ترین کو صحتیابی پر مبارک بات دی وزیراعظم کے مشیر آن چودری بھی اس ملاقات میں موجود تھے سلمان شہباز کا کہنا تھا عمران خان ایک احسان فرامو شخص کا نام ہے ملک کو تباہی کے دہانے پر لانے میں عمران خان واحد قومی مجرم ہے خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں وزیراعباد حملے کی جے آئی ٹی میں پھوٹ پڑ گئی جے آئی ٹی کے کنوینر اور چار ممبران میں اختلافات سامنے آگئے ہیں ممبران کو انٹی کرپشن کے افسر کی شمولیت پر تحفظات ہیں جہانگیر خان کی رپورٹ میں دیکھئے مرزی کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت کی منمانیوں نے وزیراعباد جے آئی ٹی کو الچھا دیا پنجاب حکومت کی خواہش پر شامل ہونے والا افسر چار ممبران پر بھاری پڑ گیا چار ارکان نے کنوینیر اور اب تک کی تفتیش سے اختلاف کر دیا غلام محمود ڈوگر اور چار ارکان میں اختلاف انٹی کرپشن افسر انور شاہ کو اختیارات سوپنے پر ہوا ذرائع کے مطابق ملزم نویت سے پوچھ گچ صرف انور شاہ نے کی دیگر ارکان کو اجازت ہی نہ ملی اختلاف کرنے والے ممبران میں خورم شاہ نصیب اللہ احسان اللہ چوہان اور ملک تارک محبوب شامل ہیں جنہوں نے محکمہ داخلہ کو تحریری طور پر صورتحال اور تفتیش سے اختلاف بارے آگاہ کر دیا جہانگیر خان سما لاہور سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد سپائے سالان جنرل سید آسم منیر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے یو اے ای کے صدر سے اہم ملاقات ہوئی شیخ محمد بن زہد نے جنرل سید آسم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات دی اس ملاقات میں دو طرفت تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف آج یو اے ای کے عالی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات آمد خلیجی میڈیا کے مطابق پاک فوش کے سربراہ نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زہد سے اہم ملاقات کی شیخ محمد بن زہد نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ملاقات میں دو طرفت تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال ہوا دورہ سعودی عرب میں آرمی چیف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات ہوئی تھی دونوں رہنماؤں کے دنمیان دو طرفت تعلقات فوجی اور دفاع تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا سپا سلار نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات کی تھی جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کی مضبوطی اور پائیداری پر زور دیا گیا اور سعودی عرب سے پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر آگئی سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری مزید بڑھانے پر امادہ ہو گیا سعودی جریدے کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی ہے سعودی ولی عہد نے ایس ایف ڈی کو سٹیٹ بینک میں ڈیپوزٹ کی رقم بڑھانے پر غور کی ہدایت بھی کی ہے سعودی عرب نے پاکستان کے لیے دسمبر میں تین عرب ڈالر ڈیپوزٹ کی واپسی میں توسی کی تھی جنیوہ میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں پاکستان کو توقعات سے بڑھ کر امداد ملنے پر وزیر آزم شہباز شریف کا اظہار تشکر کہا بلاول بھٹو کی قیادت میں وزارت خارجہ نے متحرک اور قابل تحسین کردار ادا کیا وزیر خزانہ ساگڈار نے عالمی مالیاتی داروں کو قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا جبکہ ایسن اقبال کی تیار کردہ جامد استاویز سے رکوم پاکستان کو ملنا ممکن ہو سکا پاکستان مشکلات کے بھمر سے نکل رہا ہے پاکستان کی طرف بڑھتی ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں ایسا رکھتا تھا کہ شاید خدا نہ خواستہ ہمیں کہیں سٹ بیک نہ ہو اور یہ ایسا تھا ملالہ جس سے یہ ایک فیلنگ آتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا نظام ہے آپ نے دن رات محنت کی ہے اور آج اس کا نتیجہ یہ اطلاقی کل الحمدللہ ملٹی لیٹرل بھائی لیٹرل آپ کی جو سپورٹ آئی ہے وہ دنیا نے دیکھی اور نو بینین ڈالر کے جو پلیجرز آئے ہیں کمیٹمنٹ آئی ہے that's i think a great victory اب جو اصل چیلنج ہے how to materialize these pledges into action بعض اماؤنٹس ہیں جس کے ذریعے آپ کو budgetary support ملے گی لیکن میرے چند جو ہے وہ آپ کا it's based on projects this will be team پاکستان وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اس بارے میں بات کی کہ آپ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے جنیوہ کانفرنس کے دوران سلاب متاثرین کے لیے نو ارب سے زائی ٹالرز شما کیے گئے ہیں السلام علیکم آج میں آپ سے جنیوہ سے مخاطب ہوں جہاں ہمارا پاس کچھ خوش خبری ہے یہاں ہم یونائٹیڈ نیشن سیکیری جنرل کے ساتھ ایک کانفرنس کو ہوسٹ کر رہے تھے ہم نے تقریبا نو ارب ڈالر سے زیادہ pledges کھٹے کی ہیں جو کسانی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھے ہمارا اپنا ٹارگٹ سے بھی زیادہ تھا اور ہم پوری دنیا کا شکر گزار ہیں یونائٹیڈ نیشن سیکیری جنرل کے شکر گزار ہیں ہمارا چینی دوست سے ہم چین کا ہم شکر گزار ہیں امریکہ کا ہم شکر گزار ہیں یورپین یونین کا ہم شکر گزار ہیں پریزیڈن مکرون جو فرانس کا صدر ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں ہمارا میڈل ایسٹر ممالک کے ہم شکر گزار ہیں کہ سب نے پوری دنیا میں اگر ہم نے کسی کو بھولا ہے وہ بھی ہم معذرت کرتے ہیں لیکن پورا دنیا نے مل کے پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہمارا مدد کے لیے آگے آئے ہیں کچھ انٹرنیشنل انسٹیوشنز جیسے ورل بینک انٹرنیشنل اسلامیک ڈیویلیمنٹ بینک اے آئی آئی بی ایجن ڈیویلیمنٹ بینک نے بھی لونز کی تاوی کیے ہیں تو شکر الحمدللہ ہم اپنا اس ٹارگٹ پہ ہم پورے اترے ہیں اور انشاءاللہ جلد از جلد پاکستان میں ریکنسٹریکشن اور ریہبلیٹیشن کا کام میں تیزی سے وہ شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے پاکستان کے لیے مزید سو ملین ڈالر اضافی امداد کا بھی اعلان کر دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجان نیٹ پرائس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلام متاثرین کی بحالی ایک مسلسل عمل ہے ہم پاکستان کے ساتھ شراکتداری چاہتے ہیں پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی امریکہ کا ساتھ کھڑے رہنے کے عظم کا عیادہ سو ملین ڈالر اضافی امداد کا اعلان کر دیا ترجمان محکمہ خارجان نیٹ پرائس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ خوراق زراد اور تعمیر نو کے لیے یہ امداد استعمال ہوگی نیٹ پرائس نے کہا کہ پاکستان میں سلاب متاثرین کی بحالی ایک مسلسل عمل ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان سے تابون کرنا بند کر دیا دہشتگردی کی لہر پاکستان آ رہی ہے سرحد پر کئی جگہ سے بار بھی توڑتی گئی ہے حکومت قابل انتظامیہ سے بات کرے امران خان نے وزیر خارجہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو دنیا میں گھوم رہے ہیں افغانستان کا دورہ کیوں نہیں کرتے پیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر مسلسل میٹنگز کرنی چاہیے سوچنا چاہیے سارا وقت اگر یہ شروع ہو گئی دہشتگردی کیا جنگ تو یہ چلتی جائے گی یہ رکے گی نہیں اس کے بعد کیونکہ اگر وہ وہاں بار تو کئی جگہ سے توڑنی شروع ہو گئے ہیں تو کیوں نہیں بات کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں ابھی تک پاکستان کا جو فورن منسٹر ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے وہ مسلسل پھرتا کبھی کہاں دیکھتے ہیں کبھی کہاں دیکھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ تو ہے افغانستان جانا چاہیے تھا اس کو وزیراللہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا ہے کہ وفاق کا یہ الزام درست نہیں کہ صبائی حکومت دہشتگردی کے خلاف کچھ نہیں کر رہی اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں سب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کو سب سے زیادہ خطرہ ہوگا جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس میں حالات کیا ہیں آپ کیسے ڈیبٹ رہے ہیں اسے اور کیا کیا انتظامہ کر رکھے ہیں دیکھیں یہ صوبے کے اپنے وسائل ہوتے ہیں ان کے اپنے کیپیسٹی ہوتی ہے جہاں تک فیڈریشن کا تعلق ہے تو زیادہ ترول ان کا ہوتا ہے فیڈریشن کا فیڈل گورنمنٹ کا رول ہے جہاں تک خیبر پختونخواہ میں نے پاس تو پولیس ہے اور سیڈی ٹی پولیس ہی کا ڈیپارٹمنٹ میں اس کے مطابق تو ہم چل رہے ہیں آپ نے کوش کر رہے ہیں سب سے زیادہ آٹیکس پولیس پہ آ رہے ہیں تو ہماری شرحات ہے تیہ ہو رہی ہے بجائے کہ یہ اس کو اپریشیٹ کریں اس کو کچھ ایڈمیٹ کریں اس کی وہ الڈا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس مقاورہ خیبر پختونخواہ کی پولیس کچھ نہیں کریں یہ کچھ نہیں کریں یہ بلکل غلط ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے تاہ حکم سانی لاہور کے ماسٹر پلان پر عمل درامت روک دیا ریمارکس دیئے کہ حکومت کے بے مقصد منصوبوں سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے ایسے منصوبوں سے ملکی معیشت کو خطرات کا سامنا ہے عرشد علی رپورٹ کریں گے ہائی کورٹ میں لاہور کے ماسٹر پلان دوہزار پچاس کو قلعدم قرار دینے کی درخواست پر سماغ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عدالتی حکم کے برعکس رودہ ادارہ بنا کر ماسٹر پلان کا نفاظ کر دیا گیا ماسٹر پلان کے تحت درختوں کو کٹے جانے کا خدشہ ہے اس سے ماحول تباہ ہو جائے گا بڑی بچار ہوتی ہے اس کا انوائلمنٹل امپاکت دیکھا جانا چاہیے تھا انوائلمنٹل امپاکت سٹڈیز ہونی چاہیے تھے بے تہاشا اس پر غور ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا نمبر ٹو لاہور کا جو اربن آئیز دے لیا ہے اس کو بلا جواز یعنی بے انتہا اس کے انتر اضافہ کیا گیا سرکاری وکیل نے درخواست کے قابل سماغ ہونے کی مخالفت کی جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے حکومت کے بے مقصد منصوبوں سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اس طرح کے منصوبوں سے ملکی معیشت کو خطرات کا سامنا ہے عدالت نے درخواست پر چیف سیکٹری اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا کیمرمن خاور محمود کے ساتھ ارشد علی سامان لاہور اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں آٹے کا بہران شدید ہو گیا ہے لوگ سستے آٹے کے لیے رول رہے ہیں فیصل آباد میں خاتون کی جان چلی گئی بے بس ماں بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے آٹا لینے گھر سے نکلی ٹرافک حادثے کا شکار ہو گئی اس سے قبل میر پر خاص میں بھی حجوم میں پھس کر غریب مزدور کی جان چلی گئی تھی اسلام آباد پشاور کوئٹہ ملتان سمیت کئی شہروں میں لوگ سستے آٹے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں لوگ پریشان ہیں کہ روزگار پر جائیں یا آٹا لائیں دیکھئے یوسف چیما کی رپورٹ میں آٹا نہیں موت بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے ماں نے موت کو گلے لگا لیا فیصل آباد کے غریب گھرانے میں صفے ماتم بچ گئی خاتون آٹا لینے گئی منزل کے قریب پہنچی ہی تھی کہ موٹر سائیکل کی ٹکر جان لیوہ ثابت ہوئی نشاد آباد کی رہائشی خاتون چھے بچوں کی ماں تھی ہم کل بھی آٹا لینے گئے تھے کل لینوں میں لگ کے واپس آگئے ہیں نہیں ملا آٹا آج پھر صبح گئے ہیں تو یہ حاسہ پیش آگیا حکومت اس کے بارے میں سوچیں غریب آدمی روڑا ہے مر رہا ہے آٹے دے پیچھے ہوئے ہیں غربت اگر غربت نہ ہوئے مسئلے نہ بنا بچیاں جوان کباریاں بیٹھئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے بچے ہیں بھوٹا بندہ وہ کدھر جائے گا نسرین بی بی پیر کو بھی دس کلو آٹے کے لیے دس کلو میٹر دور جا کر لائن میں لگی تھی مگر پیسے کم پڑ گئے تھے اور آج وقت کم پڑ گیا شاید اس کے بچوں کی درد بھری آواز پنجاب حکومت کے کانوں تک پہنچ جائے آٹے کے حصول کی جنگ میں یہ پہلی موت نہیں اس سے پہلے میر پور خاص میں بھی ایک مزدور آٹا لینے کے دوران پیروں تلے روند کر زندگی ہار چکا ہے کیمرمن قدیر الرحمان کے ساتھ یوسف چیما سما فیصل آباد سلطان میں بھی آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا انتظامیہ کی جانب سے بنایا گئے مزید آٹا پوائنٹس بھی عوام کو فائدہ نہ پہنچا سکے شہری آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں رپورٹ کر رہے ہیں مقصود چوہان آٹے کا بہران قریب عوام ہوئی پریشان مرد ہو یا خواتین دو وقت کی روٹی کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں آٹے کا حصول شہریوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا کل آئی لینڈ میں لگ لگ کے چلے گئے آٹا نہیں ملا پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی جانب سے لگائے گئے ایک سو ستانوے سیل پوائنٹس بھی شہریوں کو رلیف نہ دے سکے ہمارا آٹا ہے اس کی مارکیٹ میں جو پرائیویٹ آٹا موجود ہے اس سے قیمت بہت کام ہے تو اس رش کا جو وجہ ہے وہ پریشر جو ہے ہمارے اس لوکل آٹا پہ آرہا ہے سبسیڈی والے پہ جس کی وجہ سے لائنیں لگ رہی ہیں آٹے کی حصول کے لئے شناکتی کار اور پیسے اٹھائے شہریوں کے لئے گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنا معمول بن گیا ہے کیمرامین ادنان سیال کے ساتھ پکسود چوہان ساماملتان سندھ حکومت نے سستے آٹے کی فراہمی کے لئے ملز مالکان کا کوٹہ بڑھا دیا وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عوام کو آٹا پچاندے روپے میں ملے گا جبکہ مستحق افراد بدستور پیسٹ روپے کلو میں آٹا خرید سکیں گے شرجیل میمن نے مران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وارن گرفتاری کے باوجود انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سندھ حکومت کے اقدامات کے بعد چانوے روپے فی کلو میں آٹا خرید سکیں گے جو کہ 160 سے کم ہو کے 95 پاہ گا لیکن وہ غریب و مستحق لوگ جو بھی ہیں وہ آج بھی 65 روپے فی کلو میں آٹا پچیس کر سکیں گے جو کہتا ہے کہ ڈونر کانفرنس ناکام رہی میں کہتا ہے اس میں بھی ڈوم مرنے کا مقام ہے پی ٹی آئی والوں کیلئے آپ چاہتے ہیں کہ ملک خدا نہ خاصدہ بینگ کرپ دو یہ ایک گھناؤنی سادش پی ٹی آئی نے اس ملک کے لیے یہ بھی کی آج پھر عمران خان کے خلاف توہینی حضارت کے وارن نکلیں لیکن میں پھر وہ کہہ رہا ہوں وہ شخص اباب دو لاؤ ہے قانون جو اس کو ٹچ نہیں کا سکتا کوئی اس کو گرفتار نہیں کا سکتا تو یہ دوگلا میار بھی جو ہے نا معاشرے میں وہ خطر نہ کتا ہے پارکوں کو کمیشلائز کرنا سرکوں کو کمیشلائز کرنا ریزیڈنس کو کمیشلائز کرنا جو آپ نے جو آپ کا ڈرینیج پر پریشر پڑا جو آپ کے وارٹر سپلائی پر پریشر پڑا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جماعت السلام کی مہربانی ہے دو ٹینیور میں ایک پروجیکٹ نہیں گنا سکتے پورے کراچی میں اہگائی مافیا نے عوام کو نسبتاً سستا گوشت کھانے سے بھی محروم کر دیا راولپنڈی میں مرگی کے گوشت کی قیمت آٹھ سو روپے فی کلو تک چا پہنچی نعیم زنجوہ رپورٹ کریں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ مرگی کا بہران بدترین صورت اختیار کرنے لگا راولپنڈی میں دکاندار اپنی ہی مرضی کی قیمت بٹورنے میں مصروف ہے سرکاری لشٹ کے مطابق قیمت پانچ سو پچاسی روپے فی کلو لیکن عمل درامت کرانے والا کوئی نہیں شہری کہتے ہیں ناجائز منافق اور لوٹ مار میں مصروف ہیں پنجاب حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی یہ چھے سو سے آٹھ سو میں بگری ہے سب سے پہلی ذمہ داری تو جو زیلی انتظامییں ہوتی ہیں صوبائی انتظامییں انہی کی ہوتی ہیں گریب آدمی تو وہ بلکل پس کے رہ گیا پہلے آٹھا تھا اب مرگی ہے پھر ڈالے ہیں پھر چینی ہے تھوک میں زندہ مرگی کے نرخ بھی پندرہ ہزار روپے تک جا پہنچے آرتی کہتے ہیں گوران ٹالہ ہے تو جی ایم او سویبین فرامی یقینی بنانی ہوگی چودہ ہزار چار سویبین رات کو ریٹ دار شہری کہتے ہیں اگر درامدی سویبین مزرے سہت ہے تو پولٹری فیڈ کے لیے متبادل خام مال کا بندوبست کرنا بھی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے کیمرمن زلفکار علی کے ساتھ دہیم جنج ہوا سما راولپنڈی کوئٹا کے شیخ سہت اسپیتال میں خواتین عملے نے رازکی کے الزامات کی تصدیق کر دی ہے اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائن دن نور العارفین ہمارے ساتھ ہیں نور العارفین صوبائی وزیر اعلی نے بھی خاص ہدایت کی تھی اس معاملے کو صحیح سے دیکھنے کی آج جبنکود کیران کوئٹا کے سرکاری اسپال میں نرٹو کو جنسیہ رسانی اور بلیک میل کرنے کے معاملے پر ایڈیشنل سیکٹری کی سربراہی میں انکوائری کمیٹری نے شیخ بیعت اسپتال کا دورہ کیا ہے ایڈیشنل سیکٹری سہت آتک اللہ خان نے سما کو بتایا کہ انکوائری کمیٹری نے دس سے زائد خواتین ملازمین کے بیانات لیا ہے کچھ ملازمین جو کہ ان کے بیانات ٹیلی فون پر ریکارڈ کیے گئے ہیں خواتین نے اسپادان ارزامیہ کی جانب سے حراسہ کرنے کی تذریع کرتے ہیں کہا کہ جیٹیوں میں ریائے سے میں مختلف بہانوں سے خواتین ملازمین کو حراسہ کیا جاتا ہے ایڈیشنل سیکٹری کے مطابق جسم فروشی کے رزمال ثابت نہیں میں تاہم انکوائری کے دوران ہرسانی اور بلیک میلنگ کے کیسز سامنے ہیں انکوائری کمیٹری نے ادھائی جو ریپورٹ ہے وہ سیکٹری سیز کو پیش کر دی اس کے علاوہ انکوائری کمیٹری نے صفارشات بھی مرتب کر دی ہیں بہت شکریہ نورو نارفین کراچی والے سر ترین موسم کے لیے تیار ہو جائیں محکمہ موسمیات نے پاکستان میں داخل ہونے والے مغربی سسٹم کی وجہ سے شہر قائد کا پارہ سات ڈگری تک گرنے کی پیش گوئی کر دی ہے مغربی ہوائیں شمالی بلوچستان میں دس جنوری کی رات سے داخل ہوں گی سردی کی نئی لہر ایک ہفتہ جاری رہ سکتی ہے آپ کو بتائیں کراچی والے سر ترین موسم کے لیے اب ہو جائیں تیار کیونکہ محکمہ موسمیات نے پاکستان میں داخل ہونے والے مغربی سسٹم کی وجہ سے شہر قائد کا پارہ سات ڈگری تک گرنے کی پیش گوئی کر دی ہے مغربی ہوائیں شمالی بلوچستان میں دس جنوری کی رات سے داخل ہوں گی جبکہ سردی کی نئی لہر ایک ہفتہ جاری رہ سکتی ہے سواد کی وادی مالم جببہ میں آسمان سے سفید گالے گرنے کے بعد منظر اور بھی نکھر گیا ایسے میں ملک پھر سے سیعہ کھچے چلے آئے سیعہ شہاب الدین کی ریپورٹ آسمان سے سفید موتی کیا گرے سواد کی وادی مالم جببہ میں ہر سو سفیدی چھا گئی ہرے برے درختوں نے بھی برف کی چھادر اڑ لی سیعہو کو سنو فال ملی تو جیسے ان کے من کی مرادیں بھر آئی میں پاکستان سے ہوں لاہور سے اور یہاں پہ بہت مزا آ رہا میں فرس ٹائم سنو فال لیکھ رہی ہوں اور یہاں پہ دوسرے پہ سنو مین بنا کے پھینگ بھی رہے تو بہت مزا آ رہا جی بلکل بھی انجوائے کرنے آئے ہوئے تو ٹھن تو بلکل بھی لگئی اللہ تعالی کی قدر دیکھنے آئے ہوئے اور میرا یہ مشہورہ ہے کہ آپ لوگ بھی آئے انجوائے کریں یہی مطلب دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے ہانگ کونگ سے آئے ہوں اور میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا اچھا بیدر ہوگا یہاں کا تو آئے ہیں کافی انجوائے کیے سنو فال انجوائے کر رہے ہیں مسئلہ بھی یہ ہوگی کافی سنو ہے ابھی ہمیں واپس جانا پڑ رہا ہے لیکن دل یہی پڑ ہے ہمارا بچوں نے بھی سفید نظاروں کو خوب انجائے کیا ورم باری کے بعد وادی مالم جببہ کا حسن مزید نکھر گیا ایسے میں سیاہ بھی کیچی چلے آئے جو سہانے موسم اور دل فریب نظاروں کے خوب مزیل اٹ رہے ہیں کیمرمین پرزند علی کے ساتھ سیچ شاب الدین سما سوات سیاچن کے دامن میں واقع زلائے گانچے میں ونٹر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا سخت سردی کے باوجود لوگ فیسٹیول کو دیکھنے گھروں سے باہر نکلے ظل فکار علی اس دکھی کے رپورٹ میں دیکھئے یہ ہے گانچے کا ونٹر فیسٹیول خون جماع دینے والی سردی میں بچے بڑے بزرگ اور خواتین سب ہی نے بھرپور شرکت کی خصوصاً سردیوں میں ہمارا جو علاقہ ہے پورا گلگت پتستان یہ کہیں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے گرمیوں سے لیکن سردیوں میں لوگ یہاں اس طرح راغب نہیں ہوتے اس طرح آتے ہوئی تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنے کا مقصد بیسی کے لیے ہے کہ ہم سردیوں میں بھی لوگوں کو اس طرح اٹرک کر سکیں ان کو یہاں پہ لا سکیں تین روزہ فیسٹیول میں آئس ہاکی راک کلائمنگ اور والی بال کے علاوہ دیگر مقامی کھیل بھی شامل تھے جس میں مقامی لوگوں کے ساتھ پاک پوچ کی ٹیمیں بھی شریک ہوئیں یہ جو شوگ و انٹر فیسٹیول یہاں پہ جو نکات ہو رہا ہے یہ ہمارے گانچے کی پیوچر کے لیے ٹوریزم پر موڑ کے لیے بہت بڑا ایک بران ہے منفی بیس درجہ حرارت میں منقضہ فیسٹیول میں خواتین نے بھی علاقائی کھانوں اور ملبوسات کے اسٹال سجائے آئس ہاکی میں بلترو گلیشئر نے ٹرافی اپنے نام کی جبکہ والی بال اور رسا کشی کا تاج پاک پوچ کی ٹیموں کے سر رہا کینیڈین ہائی کمیشنر سمیت ملکی اور غیر ملکی سیاہوں نے بھی فیسٹیول کا لطف اٹھایا مہمانوں نے جیتنے والی ٹیموں اور بہترین کارکردگی دکھانے والی کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ظلفکار علی صدیقی سما گھانچے اور آپ کو بتائیں برطانیہ میں کتابوں کی دکانوں پر شہزادہ ہیری کا ٹائٹل چھا گیا سنسنی خیز پیر آج سے بقاعدہ برائے فروخت ہے خریدار پر جوش ہے میڈیا متحرک ہے انتظار ختم برطانوی شہزادہ ہیری کی آب بیٹی اس پیر آج سے برائے فروخت ہے برطانیہ بھر کے دکانوں پر تستیاب ہے چند دکانیں آدھی رات کے بعد ہی کھلنے ہیں اس کتاب کی بنیادی وجہ شہرت وہ انکشافات ہیں جو شاہی خاندان کے مابین رنجشن ظاہر کرتے ہیں خاص طور پر بادشاہ چارلز اور شہزادہ ویلیم کے بارے میں ہیری نے کئی رات افشاہ کیے ہیں لندر کے معروف چوپر کیرولین لینن سب سے پہلے کتاب خرید نے پہنچی اور ان کے پیچھے پیچھے میڈیا بھی پہنچا کتاب حاصل کرنے کے بعد کیرولین لینن نے میڈیا کو پوز دیا تصاویر اتروائی شہزادہ ہیری نے کتاب کی تشہیر کے لیے کئی ٹی وی انٹرویوز دیئے اور مزید انٹرویوز دیئے جا رہے ہیں برطانیہ سمیہ ساری دنیا میں یہ کتاب کارین کی توجہ حاصل کر رہی ہے